اقبال نے کہا ہے کہ غلامی میں کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں جو ہو ذوکِ یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں بلیف سسٹم ذوکِ یقین بلیف سسٹم آپ کو بلیف ہے نا کہ آپ یہاں سے اٹھیں گے باہر جائیں گے جو بھی آپ کی ٹرانسپورٹ ہے وہ لیں گے رات کو گھر پہنچیں گے بلیف ہے پہنچیں گے انشاءاللہ آپ کو بلیف ہے کہ آپ یہاں سے سرٹیفیکیٹ لیں گے ڈپلوما لیں گے آپ کو اچھی جوب ملے گی ملے گی you believe in that بلیف سسٹم کا فرق ہے بریٹش ایمپائر کو کسی وقت میں وہ جو چھوٹی سی سرزمین تھی ان کو ریلائز ہوا کہ we can do it سٹیف جوبز کا جو لوگ اتنے بھاگل ہوتے ہیں نا کہ یہاں کرسی پہ بیٹھ کر جو صرف گھر تک جاتے ہیں پندرہ سولہ ہزار ہزار کی نوکری بیس پچیس چالیس پچاس ہزار کی نوکری کا سوچ رہے ہوتے ہیں یا کبھی موٹر وائٹ میں پٹرول پورا نہیں ہوتا اس میں چل رہے ہوتے ہیں کبھی لون لے کر کالز کر رہے ہوتے ہیں اس کے باوجود who are crazy enough to think they can change the world اور وہ اتنے پاگل ہوتے ہیں کہ ہم دنیا پر چھا جائیں گے are the ones who do یہ وہی پاگل ہوتے ہیں جو ایکچول میں دنیا کو چینج کرتے ہیں سراکہ ایک شخص تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراکہ ہی نام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جا رہے تھے مکہ سے مدینہ کی طرف تو ایسی بے سرو سامانی تھی مطلب no resources at all مشکل سے سواری لی تھی جس پہ وہ جا رہے تھے کوئی گارڈ نہیں تھا کوئی power نہیں تھی کوئی support نہیں تھی کوئی پیسہ دولت نہیں تھی چھپ کر نکلے تھے مکہ موظمہ سے اپنی جو جگہ سرزمین ہے وہاں سب چھپ کر نکل رہے ہیں حضرت علی کو اپنے پسٹر پر لٹا کر جا رہے ہیں چھپ کر نکلے مکہ سے ایسی بے سرو سامانی کوئی ساتھ نہیں ہے تو پتہ چلا کہیں خبر آئی کہ دو لوگ کہیں جاتے ہوئے دیکھے گئے ہیں تو سراکہ ایک شخص ہوتا تھا وہ سہرا کا بڑا ماہر تھا اور اس کو بڑی جگہوں کا پتہ تھا اور وہ سہرا میں ہی کچھ اپنا کام دندے کرتا تھا اس کو پتہ چلا مطلب لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ تو ابو جہل نے کہا کہ جاؤ ذرا اس کے پیچھے جاؤ دیکھو کوئی ہے یا نہیں ہے سراکہ بڑا چلاک تھا اس نے کہا کہ سو ہونٹ رکھے ہوئے تھے سو ہونٹ ایسے تھا کہ جیسے آج کے دور میں سو آپ کی دو ہزار سی سی کی گاڑیاں اتنا بڑا انام انہوں نے رکھا ہوا تھا کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا جس بھی حالت میں پکڑ کر لے آئے اور نہ ہجرت کرنے دے اس کو کیا ملے گا سو ہونٹ ملیں گے آج کے دور میں مطلب جو ہونٹ ہوتا ہے اس کو سہرا کا جہاز کہا جاتا ہے مطلب میں بڑا ہنبل ہو کے کہا رہا ہوں کہ آج دو ہزار سی سی کی سو گاڑیاں اس سے زیادہ ہی ہوا ہوگا اس دور میں تو سراکہ نے کیا کیا کہ وہ تھوڑا آگے پیچھے گیا اور کہا کہ ادھر کوئی نہیں ہے واپس آگیا تاکہ کوئی اور نہ چلا جائے اور اس کو پتا تھا کہ میں تو سہرا کا ایکسپرٹ ہوں میں پہنچ جاؤں گا تو ابو جہل وغیرہ مطمئن ہوگا سراکہ نے کہا دیا تو ٹھیک ہے نہیں ہوا اس کے بعد وہ سراکہ نکلا اور کھوچتا 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 آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گیا تو سراکہ نے تلوار نکالی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لئے آگے بڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام شخصیت تو ہے نہیں وجہ کائنات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں افضل خالی انسانوں میں افضل نہیں فرشتوں میں بھی افضل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان ایسی تھی کہ کون نقصان پہنچا سکتا تھا سراکہ آگے بڑا تلوار نکالی اللہ نے کیا وہ ریت کے اندر سہرہ میں اس کا گھوڑا دھنس گیا اب سراکہ سمجھ گیا کہ میں نے ہر طرح کے لوگ دیکھے میں ہیں میں نے ہر طرح کے سفر کیے میں مجھے سہرہ کا پتہ ہے جگہوں کا پتہ ہے یہ جو ہوا ہے نا یہ کچھ اور ہوا ہے تو سراکہ گھبرا گیا سمجھ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام شخصیت نہیں ہے تو سراکہ نے فوراں معافی مانگی کہ وہ مانتا تو نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو اس نے کہا محمد مجھے معاف کر دیں آپ نہیں آپ کے اوپر حملہ کروں گا مجھے معاف کر دیں مجھے اس سے نکل والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترس کھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی وہ باہر آ گیا جو ہی باہر آیا تو پھر آپ کو بتا ہے ہم بھی ایسی کرتے ہیں جب مشکل میں ہوتے ہیں تکلیف میں ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں اللہ مجھے بچا لے اللہ مجھے بچا لے آئندہ گناہ نہیں کروں گا آئندہ نماز پڑھوں گا آئندہ حرام کام نہیں کروں گا آئندہ ڈیٹس نہیں ماروں گا آئندہ فلان کام نہیں کروں گا لیکن جون ہی باہر آتے ہیں وہ تو نکلنا ہی تھا سینیوریو یہ ایسا تھا ٹھیک ہے تو یہ ہماری وہ حرکت وہ تو خیر مشرقین میں ایسا تھا ہمارے اندر بھی یہ چیزیں آ گئی ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر ہمارا تو وقت نہیں ہے کہ پھر ہم سرکمسٹینسز پر چلے جاتے ہیں کیوں نہیں وہ سرکمسٹینسز ایسے بنے میں نے نکلنا ہی تھا اندر پھر نکلنا ہوں گا تو خیر وہ نکل آیا اچھا وہ جب نکل آیا تو اب اس نے پھر سوچا کہ وہ تو بس میں ایسی نکل آیا ہوں فنس پنس گیا ہوں گا کیا ہوا اس نے پھر تلوار نکالی اور پھر حملہ کرنے کے لیے آگیا اب وہ پہلے سے زیادہ دھنس گیا سبیری اب اس نے ریلائز کیا کہ یہاں یہاں بھیج ہونا بلکل اس کو کنفرم ہو گیا کہ دیس اس نوٹ نورمل تو اب اس نے کہا کہ اے محمد آپ مجھے نکال لیں بولیں صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے نکلوا دیں اب میں آپ کے اوپر حملہ نہیں کروں گا اب میں پکا وعدہ کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ پھر دعا کی اور وہ باہر آ گیا اب وہ باہر آ گیا تو اب وہ ریلائز کر چکا تھا کہ میں اب کروں گا تو اب میں نے پورا ہی اندر دھنسنے اب میں نہیں بچوں گا گیا اسی کیفیت میں ہوگا کہ نہیں نہیں کر لیتا ہوں سو موڑ ملیں گے لیکن وہ اندازہ سرکمسٹینسز دیکھ چکا تھا کہ اب میں پورا ہی اندر جاؤں گا تو اب اس نے کہا کہ اچھا اب میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں میں جا رہا ہوں واپس اور اگر کوئی آیا بینا رستے میں اس طرف تو میں اسے کہوں گا ادھر کوئی نہیں ہے تو وہ سرکا چل پڑا واپس اب وہ سرکا واپس گیا ہے واپس مڑا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آواز دی کیا فرماتے ہیں سرکا یہ نوٹ کریں سب لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیچویشن کیا ہے کہ اس قدر بے سرو سمانی کہ ایک گارڈ بھی نہیں ہے ساتھ ایک تلوار والا بندہ بھی نہیں ہے ساتھ ایک دوز بھی نہیں سوائے حضرت ابو بکر کہ کوئی ساتھ نہیں ہے سوالی پوری نہیں سرو سمان پورا نہیں چھپکے نکلے ہیں کوئی بہن بھائی دوست اہباب دوست یار کوئی ساتھ نہیں ہے یہ سیچویشن ہے فرما گیا رہے ہیں بلیف سسٹم کی بات ہوئی تھی کیا بات ہوئی تھی بلیف سسٹم کی کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراکہ وہ وقت یاد کر جب تجھے کیسر کے کسرہ کے کنگن پہنائے جائیں گے کسرہ کون تھا ایران کا ایران کا باتشاہ تھا تو یعنی میں تھوڑا سا وہ کیسر ہوتا تھا روم کا اور کسرہ ہوتا تھا ایران کا اسوان کا تو دو سپر پاورز تھی ایک تھا روم یعنی یورپ تھی اور دوسرا تھا یہ ایران تو تجھے اس کے کنگن پہنائے جائیں گے اب سرا سیچویشن کیا ہے یہ ایسے ہی ہے کہ ابھی وہ اٹھ کے گئے ہیں بچہ یہاں سے تو میں کہوں جا تو رہے ہو لیکن بات سنو دونل ٹرمپ تم سے آ کے آٹوگریاف لے گا کوئی کرنے والی بات ہے ہنسیں گے نا آپ سب لوگ ہنسیں گے نا یہ تو پھر بہتر سیچویشن ہے میں اور اور کسی بلکل اس سیچویشن میں چلا جو جہاں پر یہ تو پھر ایک اچھا انوارمنٹ ہے سب کچھ یہ بھی نہ ہو تو میں اس کو کہوں کہ بھئی پوٹین جو ہے وہ تم سے ٹائم لے کر ملا کرے گا تو ہنسیں گے آپ لوگ کہیں گے بے وکوفیس جیسا پاگل کوئی نہیں ہے ایسا سنیریو تھا اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بلیف دلایا کہ تجھے اس وقت وہ سپر پاور ہے تجھے اس کے کنگن بنائے جائیں گے یہ بلیف سسٹم تھا کہ جتنے بھی گرے ہو جتنے بھی دبے ہو جتنے بھی ہارے ہو جتنے بھی سرکمسٹینسز نہ ہو بلیف اللہ کے اوپر رہنا چاہیے بلیف ہی ہونا چاہیے کہ ہم اور پھر بات میں وہ وقت آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو کا دور تھا تو مدینہ منورہ میں یہ سپر پاورز وہ ایران کی وہ فتح ہو چکی تھی تو سارا جو مال غنیمت تھا نا وہ لاکر رکھا گیا مدینہ منورہ میں ڈھیر لگا گیا اب حضرت عمر جو ہیں وہ بانٹ رہے ہیں کسی کو کچھ دے رہے ہیں کسی کو جو آ رہے ہیں پہ جارے ہیں دیکھیں اللہ کی کرنی کہ ادھر سے اب یہ جو سراکہ تھا نا یہ رضی اللہ تعالیٰ انہو ہو چکی تھی یہ مسلمان ہو چکی سراکہ ادھر سے آتے ہیں ادھر حضرت عمر کیسر کا وہ کسرہ کا یہ میں کنفیوز کر رہا ہوں وہ کنگن اٹھاتے ہیں ادھر سراکہ اور ان کے ہاتھ آگئے اب وہ ان کو دینے لگتے ہیں تو سراکہ رضی اللہ تعالیٰ انہو تھوٹ تھوٹ کر رہنے لگ جاتے ہیں پس تمر کیا کہ تجھے سراکہ تجھے کیا ہو سراکہ نے کہا کہ اے میر المومنین یہ وہ راست تھا جو آج تک میں نے سینے میں رکھا آج میں بتا رہا ہوں کہ یہ وعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں مجھ سے فرمایا تھا کہ جب بے سرو سمانی کا عالم تھا جب کوئی طاقت نہیں تھی کوئی حکومت نہیں تھی کوئی ریاست نہیں تھی بالکل اکیلا پن تھا اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ کنگن پھر عزت عمر نے وہ کنگن پہنائے بلکہ اس کا تاج بھی پہنایا پھر ممبر پہ بٹھایا بتایا کہ سراکہ بتاؤ ان سب کو کہ محمد الرسول اللہ کا اس وقت کا وعدہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کا وعدہ چند ہی سالوں میں پورا ہو گیا سو سال نہیں لگے تھے ہزار سال نہیں لگے تھے دس ہزار سال نہیں لگے تھے چند ہی سالوں میں within two decades وہ وعدہ ایسے پورا ہو گیا اور بڑی بڑی سپر پاور اللہ تعالی نے ختم کر دی مسلمانوں کو اللہ تعالی نے بائیس لاکھ اور چبیس لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت عطا فرما بلیف سسٹم غلامی میں کام آتی ہیں شمشیریں نہ تکبیریں جو ہوزوں کے یقی پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں آپ نے بلیف کرنا ہے کہ you are the ones who can do it موسیقی پیدا